نمسکار آپ دیکھ رہی ہیں بولی فرائی اس رولنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرن جوہر نے سوی سٹار کیڈز کو ٹویٹر پر فالو کرنا بند کر دیا اور انہوں نے چودہ جون جانی جس دن سوشان سنگھ راجپوت کا سوسائیڈ ہوتا ہے اس دن کے بعد سے انہوں نے کوئی بھی پوچٹ نہیں کیا ہے اب خبر آ رہی ہے کہ کرن جوہر ممبئی فلم فیسٹیول کے بورڈ سے استیفہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیشے ایک بہت ہی خاص وجہ ہے ممبئی میرر میں ایک رپورٹ پرکاشت کی گئی ہے جس کے انصار کرن اس بات سے دکھی ہے کہ جب ان کی سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی تھی تب انڈسٹری کا کوئی بھی شخص ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا کسی نے بھی انہیں سپورٹ نہیں کیا کسی نے انہیں ہونسلا نہیں دیا کسی نے ان کے پکش میں پوچٹ نہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بورڈ کے دوسرے پددکاریوں کو استیفہ دینے کے سمبند میں ایمیل کر دیا ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیپکا پادکو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ استیفہ نہ دیں آپ کو بتا دیں کہ سشانت سنگھ راجپوت نے چودہ جون کو ممبئی میں اپنے گھر پر آتم حتیہ کر لی تھی اس کے قدم سے پوری فلم انڈسٹری صدمے میں آگئی تھی کسی کو جکین نہیں ہوا کہ سشانت نے ایسا کچھ کر لیا ہے مہج 34 برش کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی کوئی شپشٹ گارن بھی سامنے نہیں آیا جس کے لیے ان کی موت کو ذمہ دار مانا چاہے شروعاتی پولیس جانچ میں سامنے آیا کہ وہ شئے مہینے سے ڈپریشن میں تھے جس کا علاج بھی چل رہا تھا سشانت کی موت کے بعد کرن نے اس بات پر افسوس جاہر کیا تھا کہ ایک سال سے وہ سشانت کے اسم پرک میں نہیں تھے اس پوسٹ کے شبدوں سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کافی بھری من سے یہ سب کچھ لکھا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سشانت نے کرن کی پروڈکشن میں بنی فلم ڈرائب میں کام کیا تھا جو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو سشانت کی آخری فلم بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فلم انہوں کی آخری ریلیز ہوئی تھی اگر تھیٹرز میں ریلیز ہوئی ان کے آخری مووی کی بات کریں تو ان کی فلم شیشورے تھی وہیں اسی کے بیٹے سشانت کی آنے والی مووی دل وچارہ بھی 24 جلائی کو ریلیز ہونے والی ہے اس مووی کو تھیٹر سکرین نصیب نہیں ہوگی اسے بھی OTT پلیٹ فارم پر ریلیز کیا جائے گا فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور وڑی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے